اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد عامر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں سپر ایشیا کا ایسی ڈی سی کے عامل انویٹر پیڈیسٹل فین یعنی کہ سٹینڈ والے پنکھے کے کچھ فیوز ہم اس کو کمپیر کریں گے ایک عام ایسی سپلائی پر چلنے والے پنکھے کے ساتھ ان ٹرم آف پاور کنزمشن ان ٹرم آف سپیڈز اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی نمائی اخصوصیات یعنی کہ اس کے موٹر کے اندر کونسی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے اس موٹر کے لائف کے بارے میں اور سارا کچھ جانے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا کمپنی کی جانب سے پنکھے پیڈیسٹل فین چار ایسوں میں ملتا ہے سب سے پہلے بیس کے اوپر ہائیٹ ایجس میں ڈراد ہوتا ہے اس کے بعد گارڈ گارڈ یعنی جس کو جالی کہتے ہیں اس کے اندر ہی بلیڈ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں موٹر ایک الگ باکس میں ملتی ہے موٹر کے اندر ہی ڈی سی سپلائی کے لیے اس کی وائر موجود ہوتی ہے اور اسی کے اندر ایک ریموٹ بھی موجود ہوتا ہے جی تو ویور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر بی ایل ڈی سی موٹر استعمال کی گئی ہے جو کہ 99.9% کپر وائر سے وائر ہوتی ہے اور اس کو اسی سپلائی پر چلانے کے لیے جو ہے وہ ساتھ اٹیج ہوتی ہے جبکہ ڈی سی سپلائی پر چلانے کے لیے آپ اس کے ساتھ ڈی سی کے بل ریڈ کو ریڈ کے ساتھ اور بلیک کو بلیک کے ساتھ اٹیج کر لیں گے اس کی سپیڈ کو ہم دو طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس ریگولیٹر مشین بھی موجود ہوتی ہے جبکہ ریموٹ کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے جی ویورز تو سٹینڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بیس لگائیں گے بیس پی اوپر ہائی دیجیس میں ڈراد لگائیں گے اس کے بعد موٹر لگائیں گے موٹر کے بعد آپ بیک گارڈ ہے اس کو جس کو آپ جالی کہتے ہیں گارڈ لگائیں گے اس کے بعد بلیڈ ہے اور بلیڈ لگانے کے بعد یہ ہے جی فرنٹ جالی آپ اس کو فرنٹ جالی کو اس کے اوپر اچھی طرح اجیسٹ کر دیں یہاں پہ اس کے رپیم دکھانا دکھاؤں گا تیرہ سو تیس سے تیرہ سو پیمترس آر پیم آرہے ہیں یہ اس کی فل سپیڈ ہے یہ سب سے لو سپیڈ ہے اس کی اور لو سپیڈ پہ یہ وارٹیج لے رہے ہیں تقریباً دس سے گیا رنگ کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی لو سپیڈ پہ وارٹیج ہوتے ہیں یہ اسی سپلائی پہ اس کے وارٹیج ہیں جبکہ آپ کو فل سپیڈ پہ اس کے وارٹیج چیک کروا دیتے ہیں یہ اس کی فل سپیڈ ہے اور فل سپیڈ پہ یہ وارٹیج لے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں 98 سے 99 کے قریب یہ وارٹیج لیتے ہیں فل سپیڈ پہ اسی سپلائی پہ اور اس کے اندر ایک اور آپشن ہے ایکو کا یہ بٹن ہے ایکو کے اندر اگر اس کو آپ ایکو آپشن پہ چلاتے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے پاس 68 to 70 وارٹ لیتا ہے جس پہ یہ بہترین کرگر کی دیتا ہے 85% تک کی بجلی کی وجہ یہ آپ کو دیتا ہے جی ویورس آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی اندر جو سب سے نمائے خصوصیات وہ یہ ہے کہ یہ لو وارٹیج آپ کے سامنے دیکھیں گے 150 وارٹیج پر بھی یہ بہترین کرگر کی دیتا ہے اس کے ارپیم میں یا اس کے سپیڈ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی 100 وارٹ تک بھی یہ اپنی سپیڈ کو برقرار رکھتا ہے جی ویورس آپ کو بتاتا چلوں کہ سپر ایشیا کمپنی کا یہ مارڈل مارکیٹ میں جتنے بھی ایسی ڈی سی مارڈل چل رہے ہیں ان میں سے سب سے کم وارٹیج پر چلنے والا پنکہ ہے آپ کو ریموڈ کے فیوچر بتاتا چلوں تو ریموڈ کے اندر ہمارے پاس 6 سپیڈوں پر کنٹرول کرنے کے لیے آپشن موجود ہوتا ہے ریموڈ کو عام پنکہ کو عام 6 سپیڈوں پر کنٹرول کرسکتے ہیں اس کے علاوہ ریموڈ کے اوپر ہمارے پاس ٹائمر کا آپشن موجود ہوتا ہے دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے یا آٹھ گھنٹے کا آٹھو ٹائمر لگا کے آپ اس کو کبھی بھی آف کرسکتے ہیں